پھر اسپطال میں بھرتی ہو سکتے ہیں چھوٹی آنٹ کے آپریشن کے بعد اس بارہ مطاب بچن کے ہورنیا کا آپریشن کیا جا سکتا ہے کیا بیماری ہے کس طرح کی بیماری ہے اور اس کے کیا امپلیکیشن ہو سکتے ہیں کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے یہ بیماری اس کے بارے میں ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے موجود ہیں ڈاکٹر آشیس تیواری ممبئی سے ڈاکٹر آشیس آپ کا سواگت ہے زی نیوز میں کس طرح کی بیماری ہے ہورنیا اور کتنی خطرناک ہو سکتی ہے ڈاکٹر آشیس تیواری ڈاکٹر آشیس سے شاید ہمارا سمپر کٹ گیا ہے ایک بار پھر آئیں گے ان کے پاس ابھی چھوٹو شاہب ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہم چلتے ہیں ایک بار ڈاکٹر آشیس تیواری کے پاس جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہورنیا کس طرح کی بیماری ہے اس کے کیا امپلیکیشن ہو سکتے ہیں اور کب اس پر روک لگانا بہت ضروری ہو سکتا ہے ڈاکٹر آشیس آپ کا سواگت ہے زی نیوز میں کس طرح کی بیماری ہے ہورنیا کیوں ہوتی ہے اور اس کے کیا اثر ہو سکتے ہیں کسی عام آدمی کی زندگی پر دیکھیں ہورنیا کو ہم لوگ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ابنورمل پرٹیوجن جس سے ایک چھوٹا حصہ یا پورا وزکس کسی ابنورمل اوپننگ کے چھو کسی بھی وال سے باہر کی اور اگر نکلے اس کو ہرنیا بولتے ہیں جیسے کہ ہم بات کریں کہ ابڈامنل ہرنیا جس میں ابڈامنل وزکس جو ہے اس کا پرٹیوجن باہر کی اور ابھار ہو جاتا ہے جہاں پہ ابڈامنل وال بہت کمجور ہوتی ہے ہرنیا تین چار پرکار کے ہوتے ہیں جیسے انگوائنل ہرنیا فیمورل امبلائیکل یا انسیزنل تو انسیزنل ہرنیا جس کی بات جس کی چرچہ بھی چل رہی ہے سکار پیشو جو ہوتا ہے اس میں الیسٹی سٹی بہت کم ہوتی ہے جس کے کارن اس میں باہر کی اور یا ہرنیا ڈیبلپ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ انسیزنل ہرنیا بسیکلی ہے جس بات کی چرچہ ہو رہی ہے اور انسیزنل ہرنیا ہوتا کیوں ہے اس کے دو تین کارن ہوتے ہیں کہ جیسے پیشنٹ میں فیٹ زیادہ ہو یا اس کو کرونک کپ کی کمپلین ہو یا اس کے پیٹ میں ابڈومینل ڈسٹینشن ہو جائے یا اس کے علاوہ جب آپریشن ہوتا ہے تو اس پٹی کنر ایریا میں کچھ نرس میں انجری ہو جاتی ہے جس کے کارن وہاں کی مسلس کمجور ہو جاتی ہیں یا وہن پلوجر کے سمیں ڈیپ لیئر جو ہوتی ہے اس کی پرابر سوچرنگ نہ کری گئے اس طرح ہے کہ تمام سارے کارن ہوتے ہیں جن سے یہ ہرنیا ڈیبلپ ہو سکتا ہے یا پوست آپریٹیو کی بات کری جائے تو اگر انفیکشن ہو گیا یا پوست آپریٹیو کف یا ابڈومینل ڈسٹینشن ہو گیا یا پیریٹونائٹیس ہو گئی یا سوچر کو ہم لوگوں نے سمجھ سے پہلے ریمووک کر دیا یا کبھی کبھی اسٹیوائٹ کی تھرے پی چلا دی گئے تو ان سب کارنوں سے بھی ہرنیا ڈیبلپ ہونے کے چانسز رہتے ہیں جو انسیزنل ہرنیا ہے یہ دو طریقے کا ہو سکتا ہے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ٹائپ 1 میں اتنا رسک نہیں ہوتا ہے لیکن ٹائپ 2 رسک ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں سٹینگولیشن ہو سکتا ہے اور جہاں تک اس کے ایک ٹریٹمنٹ کی بات ہے تو ٹریٹمنٹ اس کا ایک آپریٹیو آپریشن کر کے اس کو فیل سے کرت کیا جا سکتا ہے ڈکس اب کیا اس کے لیے کیول سرجری ہی ریمیڈی ہے یا اس کا میڈیسنل ٹریٹمنٹ بھی سمبھو ہے نہیں دیکھیں میڈیسنل ٹریٹمنٹ اب اتنے لمبے گیپ کے بعد تو سمبھو نہیں ہاں کچھ کیس میں منیج کرتے ہیں لیکن ڈیفنیٹ اور ٹریٹمنٹ جو اس کا ہونا چاہیے وہ سرجیکل کریکشن ہی ہے جی تو اگر بہت آسان لفظوں میں کہیں کام آدمی کو سمجھانے کے لیے تو امیتاب بچن کے کیس کے سلسلے میں کیا ہے پورا معاملہ اور کس طرح سے اسے دور کیا جا سکتا ہے دیکھیں ابھی تو امیتاب جی کے بارے میں کوئی خبر کسی وہ لگی نہیں ہمیں بھی اتنی جانکاری نہیں ہے کہ ان کو ہرنیا کس پرکار کا ہے لیکن اگر جہاں تک جو سسپیشن کیا گیا ہے انسیزنل ہرنیا کا تو انسیزنل ہرنیا آپ نے کوئی بہت چنتا جنگ بات نہیں ہے جب تک کہ اس ٹرینگولیٹ نہ ہو جائے اگر اس ٹرینگولیٹ ہوتا ہے تو ایک امرجنسی بن سکتی ہے لیکن جب بھی ہرنیا کا پتا چلے تو اس کی ریمیڈی تو کرنا ہی چاہیے جی آشیز جی آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رہے ہیں ممبائی میں اور بتا رہے تھے کہ ہرنیا کس طرح کی بیماری ہے کیسے کیسے ہو سکتی ہے